بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پنجابرن نظار یوٹیوب چینل اور آج اور آپ کی خدمت میں کوئت میں تاج محل کی شکل کی مسجد کی عظمت اور امیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ سب کو پتہ نہیں ہوں گی کوئت میں بارتی تاج محل سے مشابت رکھتی ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد صدیقہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا ہے اس مسجد کا تعمیری سلسلہ فروری دوہزار آٹھ میں شروع ہوا اور جون دوہزار دیارہ عیسوی میں تقریباً ساڑھے تین سال کے عرصہ میں مکمل ہو گا بارتی تاج محل جو آگرہ میں ہے کی تعمیر تقریباً اکیس سال میں ہوئی اس کی وجہ اس دور میں تمام کام ہاتھوں سے ہوتا تھا افرادی قوت تھی جبکہ آپ سائنسی اور مشینی دور ہے اس لیے کوئت کے تاج محل سے مشابت رکھنے والی مسجد ساڑھے تین سال میں مکمل ہو گئے اس خوبصورتری مسجد میں چار آزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کے وسط میں تاج مال کی طرح ایک گمبت ہے جس کی چھت سے انچائی تقریباً بائیس میٹر ہے چاروں کونوں پر بننے چار مینار جن میں سے ہر ایک مینار کی انچائی بیالیس میٹر ہے مسجد کا درونی سنیت امتہ اور دیتہ زیب ہے یہ ایک مسجد ہے اور مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھر کہا جاتا ہے لہٰذا ہر مسلمان کے دل میں اس کی عظمت و عمیت ہونا ایک فطری عمر ہے میرا کہمے کا مقصد یہ ہے کہ کوئت میں تاج مال لما مسجد کی تعمیر کا مقصد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی سنا کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بیان ہوتی ہے اس جگہ نور اور سربور ہوتا ہے اور بندے کا اپنے مالک سے رشتہ قائم رہتا ہے میرے نزدیک اس کوئتی تاج مال یعنی مسجد صدیقہ فاطمت عزارہ سلام اللہ علیہہ کی عمیت بارتی تاج مال سے خربوں مرتباز جاتا ہے اس کی وجہ ہوئی ہے اس میں سکون ملتا ہے اور بندے کا اپنے مالک و خالق سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے پھر یہاں جانے کے لئے کوئی پابندی یا ڈکٹ نہیں ہے جب جی چاہے حاضر ہوں اور اپنے رب سے مناجات کریں لیکن بارتی تاج مال ایک مقبرہ ہے جو اس وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی کی یاد میں بنوایا تھا اس تاج مال میں ویرانی اور بے سکونی ہے البتہ یہ ہمارے لئے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے پھر یہاں داخلہ کے لئے ٹکٹ بھی لینا پڑتا ہے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں وقت اپنی برگاہ میں سلطریز ہونے اور اپنے آس پاس کی تمام بساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین موسیقا